اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بنائیں گے ہیدر آبادی ویڈنگ سٹائل فروٹ کا مٹھا اور اس کو فروٹ کسٹڈ بھی بولا جاتا ہے تو چلیے اس کو بنانا ہم سٹارٹ کریں گے بہت ہی آسان اور بہت ہی ٹیسٹ ہی ریسپی ہے یہ اور ویڈنگ سٹائل میں بنانے کا آپ کو بتا رہی ہوں طریقہ تو یہاں پر دیکھیں دو لٹر میں نے دودھ لے لیا ہے فل فیٹ ملک آپ نے لینا ہے اور اس کو دیکھیں خلقا سب گوئل آنے لگا ہے تو جب ہم نے کیا کرنا ہے گیس کا فلیم جو ہے سلو کر دینا اس کو 15 منٹ تک ہم نے سلو فلیم پر پکا لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے کیا کیا تھا 5 ٹیبل سپون جتنا میں نے کسٹڈ پاوڈر لے لیا تھا اب اس کے اندر میں نے ایک کپ چائی کا کپ لیا تھا جس میں میں نے دودھ لے لیا تھا وہ میں نے ڈال کر اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اس کو ہم نے لنس فری کرنا ہے اس میں گوٹلی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اب دیکھیں 15 منٹ سے یہ بوئل ہو رہا ہے اچھے سے دودھ جو ہے اب اس کے اندر ہم نے یہ کسٹڈ پاوڈر جس کو ہم نے دودھ میں مکس کیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور آپ نے اس کو ابھی کنٹی نیوز لی آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے میں نے اس میں 1 کپ ہی اس میں شگر ڈالا ہوا ہے کیونکہ میں نے اس میں کنڈینس ملک استعمال کیا تھا اسی لیے تو یہاں پر دیکھیں تھوڑا سمیں اس میں وینیلیا ایسنس ڈال رہی ہوں اور اس کو آپ نے ابھی اچھے سے مکس کر لینا ہے کنڈینس ملک میں نے اس میں 200 گرام جتنا میں نے اس میں کنڈینس ملک دالا تھا شادیوں میں جو ملتا ہے ہم کو فروٹ کا مٹھا اس میں کنڈینس ملک ڈالا جاتا ہے نورملی اگر آپ گھر میں بناتے ہو تو اگر آپ نہیں ڈالوگے تو بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے کنٹینیوس لی میں نے اس کو پکایا ہے 20 ملت تک آپ نے سلو فلیم پر اس کو بیسمنٹ پکانا ہے روکنا نہیں ہے بلکل بھی روکو گے تو گٹلی جم جائے گی اس میں گٹلی جمنا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھیں یہ اچھے سے گاڑا ہو گیا اب گیس کا فلیم ہم بند کر دیں گے اور اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے ہاف انار کے لئے ہاف انار کے بعد میں دیکھیں میں نے اس کو فریج میں سے نکالا میں نے ایک گرین آنپل لیا ہے ایک نورمل ریڈ والا آنپل لیا ہے جس کو ہم نے بارک سے چاپ کر کے ڈال دیا ہے فروٹس بیسیکلی آپ کو جہو بھی فروٹس ہے وہ آپ ڈال سکتے ہو میں نے یہاں پر دو انارٹ ڈالے ہیں بس آپ نے کھٹا فروٹ نہیں ڈالنا ہے میں نے دو یہاں پر بنانا لیے تھے دو میں نے اس میں بنانا ڈال دیئے ہیں بارک سے چاپ کر کے اب اس کے اندر میں نے آڈ کیا ہوا تھا دو سو گرام جتنا میں نے اس میں انگور ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں ہرے انگور ہے یا پھر آپ کے پاس میں بلیک انگور ہے جو بھی آپ کے پاس میں ہے وہ آپ ڈال سکتے ہو یہاں پر میں نے ایک سنترہ لیا تھا اور ایک میں نے موسم بھی لیا تھا جس کی میں نے بیچ نکال لی تھی وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے اب اس میں دو سو گرام جتنا میں نے فریش کریم ڈالا ہوا ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ نے اس کو جب بھی آپ سرف کرو تو آپ نے چلڈ سرف کرنا ہے اور فروڈ بھی آپ جب سرف کرنے چاہو تو پھر آپ نے اس کے اندر فروٹس ڈال دینے ہیں میں نے یہاں پر ڈرائی فروٹس زیادہ نہیں ڈالے تھے ڈرائی فروٹس میں نے صرف سو گرہ میں ہی ڈالے ہوئے آپ زیادہ ڈالنا چاہو تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہو اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور ابھی اس کو مکس کرنے کے بعد میں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہے تو ابھی اس کو ہم سرف کر لیں گے تو دیکھیں ہیدر آبادی ویڈنگ سٹائل میں نے آپ کو ریسی پی بتائی ہے فروٹ کا مٹھا یہ دیکھیں ہیدر آبادی ویڈنگ سٹائل فروٹ کا مٹھا جو ہے وہ بن کر تیار ہے اور اس کو نورمل لینگویج میں ہماری لینگویج میں اس کو فروٹ کسٹڈ بولا جاتا ہے تو ریسی پی اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک کیا دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ